بابا جی کی پیاری ساتھ سنگت جی آج جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل لائک شیئر فالو اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں جی ساتھ میں بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں جی جس سے آپ کو بابا جی کی پیاری پیاری باتیں پتہ چل سکیں آج جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ سن کے آپ کو یہ بلکل پکا وشواس ہو جائے گا کہ بابا جی چاہیں تو قسمت بھی بدل دے بس ان پر اٹوٹ وشواس ہونا چاہیے ایک بار ایک بہن اپنے بچے کو بابا جی اس کے سسنگ میں لے کے آئی اس درڑ وشواس کے ساتھ کہ آج بابا جی اس کے اندھے بچے کی آنکھیں ضرور ٹھیک کر دیں گے کیونکہ ڈاکٹر نے آپریشن کے لیے منع کر دیا تھا اور وہ بہن گھر والوں کو پورے وشواس کے ساتھ بول کے آئی تھی کہ بابا جی آج اس کی آنکھیں ضرور ٹھیک کر دیں گے سسنگ آ کر روے جائے بنتی کرے جائے من ہی من کہ مالک آج تو لاج رکھ لو میرے وچنوں کی بابا جی میں کیا مو دکھاؤں گی وہ بہن بنتی کرتی جاتی اور روتی جاتی تو سسنگ کرنے کے بعد بابا جی اپنی کرسی سے اٹھے اور پھر بیٹھ جائیں ادھر اس بہن کا بچہ بولا ماں مجھے تکھائی دینے لگا ہے تو اب اس کی ماں خوشی کے مارے روے روے جا رہی تھی اتنے میں بابا جی نے سیوہ دار کو بھیج کر اس کا حال پوچھوایا تو سیوہ دار بھی حیران رہ گیا پر سیوہ دار کے من میں ایک سوال تھا تو اس سے رکا نہ گیا اس نے بابا جی سے پوچھا بابا جی کورسی سے اٹھنے کے بعد دوبارہ کبھی نہیں بیٹھتے آپ آج ایسا کیا ہوا جو آپ اٹھنے کے بعد پھر بیٹھ گئے بابا جی نے سیوہ دار کو بتایا کہ یہ جو بہن اپنے بچے کے لیے آئی ہے اس کے بچے کو ٹین جنموں تک اندھا رہنا تھا میں اس لئے کھڑا ہوا کیونکہ کال مان نہیں رہا تھا تو مجھے کورسی سے ہی اٹھ کر اس کو کہنا پڑا سیوہ دار بولا بابا جی کال اور یہاں پھر بابا جی بولے کہ بھائی یہ اس کا ہی دیش ہے پر بابا جی کے حکم کے آگے تو کال کی ایک نہیں چلتی بس ہمارا اس مالک پر اٹھوٹ وشواس ہونا چاہیے پھر تو لکھا ہوا بھی بدل جاتا ہے تو بابا جی کی پیاری ساز سنگت جی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کرنا جی اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا جس سے بابا جی کی پیاری سنگت میں کوئی بھی پریشانی سے گزر رہا ہو تو ان سب کو ہمت مل سکے شیئر فالو اور سبسکرائب بھی ضرور کرنا